السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسلام علیکم وراج کی ویڈیو ہماری ایک بہت ایکسائیٹنگ ٹاپک کے اوپر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کا ایشیا کب چل رہا ہے اور ان فیوچر کرکٹ کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب بھی آنے والا ہے اور اس پورے ٹورنمنٹ کے دوران بہت سارے ال بی ڈیو ایسے ہوں گے جو ڈی ایر ایس کے ثرو دیے جائیں گے اور ان میں سے کچھ ال بی ڈیو ہمیں لگیں گے کہ ڈی ایر ایر جینون جبکہ کچ میں ہمیں لگے گا کہ شاید ایمپائر نے ڈنڈی مار دیا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام رولز بتاؤں گا جس کی بنیاد پہ کوئی بھی ایمپائر یا تھرڈ ایمپائر کسی بھی پلیئر کو آؤٹ یا نوٹ آؤٹ ڈکلیئر کرتا ہے اور وہ جو سٹیپس ہیں وہ بہت زیادہ سمپل ہیں بہت تھوڑے سے ٹرکی ہیں تو ویڈیو آپ نے انٹرک دیکھ رہی ہے تاکہ کوئی بھی انفرمیشن آپ مس نہ کریں تو فرنڈز آپ نے اکثر دیکھا ہوگ کہ جیسے ہی الویڈیو کے لیے ریویو تھرڈ ایمپائر کے پاس زیادہ ہے تو وہ کچھ بڑی امپارڈنٹ چیزیں دیکھتا ہے جس میں سب سے پہلا ہوتا ہے پیچنگ کہ بال پیچ کہاں پہ کیے اس کے بعد امپیکٹ ہوتا ہے کہ بال جب آپ کے پیڈ کے ساتھ ٹکرائی ہے تو وہ کس پوائنٹ پہ ٹکرائی ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کی بال اگر پروجیکٹائل موشن کے ذریعے سے ہم دیکھیں تو وہ آپ کی وکٹ کو ہٹ کر رہی ہے کے نہیں کر رہی ہے مگر ان تینوں پو بیسٹ مین کے لیے کہاں پہ ہونی چاہیے اور اگر ایک لیفٹی ہے اس کے لیے کہاں پہ ہونا چاہیے بولر کی ڈریکشن کہاں سے ہونا چاہیے یا بولر سٹریٹ بول کروا رہا ہے یا راؤن ڈا وکٹ کروا رہا ہے تو یہ بیسیکلی پہ فیکٹر ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جو پلیئر ہے وہ آؤٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا سب سے پہلے اگر ہم پیچھی کی بات کریں تو بال کے لیے لازمی ہے کہ بال یا تو بیسٹ مین کے آف سائٹ پہ پیچ کریں یا میڈل آف دا سٹم پہ پیچ کریں لائک اگر آپ دونوں وکٹوں کو آپس میں ملائیں تو جو ایک پٹی بنتی ہے یا تو آپ کی بال ادھر پیچ ہونی چاہیے پیڈ میں لگنے سے پہلے یا آف سائٹ پہ ہونے چاہیے اگر آپ کی بال لیک سائٹ پہ ہٹ ہو کے آپ کے بیسٹ مین کے پیڈ پہ لگے گی تو کسی طور آپ کو آؤٹ نہیں دیا جائے گا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بالر جو ہے وہ سٹریٹ دا وکٹ بال کر رہا ہے یا راؤن ڈا وکٹ بال کر رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ہے ایمپیکٹ ایمپیکٹ ایکچلی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی بال آپ کے پیڈ کے ساتھ ٹکراتی ہے مگر اس کے لئے لازمی یہ ہے کہ آپ کی بال آپ کے بال یا آپ کے گلوس کے ساتھ کسی ایریا سے تچ نہ کی ہو ہم ازیوم کر دیں کہ ہماری بال سیدھا پیڈ کے ساتھ ٹکرائی ہے تو جس جگہ پہ ہماری بال پیڈ کے ساتھ ٹکرائے گی وہ ہمارا پیچنگ پوائنٹ ہوگا یا ایم سوری ایمپیکٹ پوائنٹ ہوگا اب ایمپیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا یہ جو سینٹر آف دا سٹریپ ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے اس سٹریپ کے اوپر ہونا چاہیے اگر آپ کی بال اس سٹریپ سے رائٹ یا لیفٹ ہوگی مطلب آف سٹم پہ ہوگی یا لیک سٹم پہ پچھ ہو رہی ہوگی تو آپ کا نوٹ آؤٹ کا ڈیسیئن یا آؤٹ کا ڈیسیئن اسی ٹائم پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور پلیئر کو نوٹ آؤٹ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگی کہ آپ کی جو بال ہے وہ تھوڑا سا لیک سائیڈ آف دا سٹم پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایمپیکٹ کرتی ہے مگر تھوڑا سا وہ میڈل سٹم کے اوپر بھی ہوتی ہے اگر آپ کی بال کا 50% میڈل سٹم کے اوپر ہے تو اس کو فیر کنسیڈر کیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ کی بال جا کے وکٹ کو ہٹ کر رہی ہے تو پلیئر کو آؤٹ ڈیکلیئر کیا جائے گا مگر اگر آپ کی بال میڈل سٹم کے اندر 30% ہے یا 20% ہے تو دیفنیٹلی آپ کا ریویو جو ہے وہ آگے continue نہیں کیا جائے گا سو یہ بیسیکلی ایک ٹرکی پارٹ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ پیچھیں کے اندر بال جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ یا میڈل آف دا سٹم پہ ٹچ ہونی چاہیے ایمپیکٹ کے اندر لازمی ہے کہ آپ کی جو بال ہے وہ میڈل سٹم کے اوپر آپ کے جو بیسٹ مین ہے اس کے پیڈ پہ ٹچ ہونی چاہیے اور کم از کم بال کا 50% ایریا جو ہے وہ میڈل سٹم کے اندر ہونا چاہیے اس کے بعد ثرڈ پوائنٹ ہوتا ہے وکٹ ہٹنگ اب ان دونوں پوائنٹس کے بعد بال کو پروجیک ٹائل کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایک پاتھ بنایا جاتا ہے ڈی آر ایس کے ذریعے سے جس میں یہ جج کیا جاتا ہے کہ آیا بال کے سوئنگ کو مدن نظر رکھتے ہوئے اگر بال پیڈ کو نہ لگتی اور آگے کو جاتی تو کیا وہ وکٹ کو ہٹ کرتی کے نہ کرتی تو ان اینی کیز آپ کی بال اگر وکٹ کو ہٹ کرتی ہے تو دیٹیز آن آؤٹ مگر اس کے لیے بھی لازمی یہ ہے کہ 50% of the ball at least آپ کی وکٹ کو ہٹ کرنی چاہیے 50% of the ball اگر 50% of the ball سے less ball آپ کو ہٹ کر رہی ہوگی آپ کی وکٹ کو تو شاید آپ کو نوٹ آؤٹ دیا جائے اب یہ 50% کیسے ہے جیسے آپ کی ball جو ہے وہ آپ کے سٹمپس کے اپر پورشن پر ٹچ ہوتی ہے تو اس میں اگر گریپ کے قریب سے آپ کی ball ٹچ ہوگے گزر یہ سٹمپ کو تو that will be considered and out تو یہ وکٹ کا پروسیجر ہے مگر اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑا زبردستہ ایکسائٹنگ سا آسپیکٹ ہے اس ڈی آرہ سسٹم کا جس کے وقت سے کرکٹ گیم کو فیر رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ آؤٹ دینے کے لیے آپ کی ball جو ہے وہ off stomp پہ یا middle of the stomp پہ پیچھ ہونی چاہیے اس کے بعد اس کا impact جو ہے وہ middle stomp پہ ہونا چاہیے اور ball at least 50% جو ہے وہ inside the middle stomp ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کی ball جا کے وکٹ کو ہٹ کرنی چاہیے مگر جب ٹیس میں چل رہا ہوتا تو آپ کو پتا ہے بہت سارے player جو ہے وہ صرف اپنی pad کے ذریعے سے balls کو روک رہے ہوتے ہیں اپنا bat نہیں لگا رہے ہوتے کہ کہیں اے جی نہ نکھا جائے تو اس چیز کو فیر رکھنے کے لیے icg نے یہ کیا ہے اب کہ اگر تو آپ نے ball کو hit کرنے کے لیے attempt کیا like you are playing for a duck اور آپ single لینا چاہیے مطلب آپ نے اپنے bat کو swing کیا ہے تو پھر تو یہ سارے rule apply ہوں گے مگر اگر آپ نے pad کیا صرف ball کو کہ آپ کا bat نہ لگے صرف آپ نے ball beat کرنے کے لیے pad سے اپنا pad آگے کیا تو in that case اگر آپ کی ball middle of the stump پہ impact نہیں بھی کر رہی but وہ wicket کو hit کر رہی ہے تو اس کو out consider کیا جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے rules جو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو کوئی بھی جو lbw ہے آپ کو unfair لگ رہا ہو تو آپ please اس ویڈیو کو ساتھ دیکھیں اس picture کو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا وہ آپ کا out جو ہے وہ genuine ہے کہ یہ نہیں ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو like کیجئے گا اور جیسے ابھی cricket کا season on ہے اپنے friends کے ساتھ بھی share کریں تاکہ وہ بھی اس technology کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اس criticism کو اور cricket game کو اچھے سے enjoy کر سکیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ thank you اللہ حافظ